بیوی ساتھ چینل پر خوش آمدید آج میں آپ کے لئے قصہ سننبیہ میں سے سیریز لے کر آئی ہوں حضرت آدم علیہ السلام کا شکرہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور نبی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی مٹے سے بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیزوں کے نام سکھائی پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور نمنات کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو صدر کرو بچوں میں سے ابلی صدر نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پسل سے حضرت حبہ کو بنایا گیا اور حضرت حبہ کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا لکھا کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو ابیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا بسم ہے تم اور تمہاری بیوی اس طرح کے قریب مت جانا بنا گناہ گار ہو جاؤ گے پھر حضرت آدم علیہ السلام کے تین مشہور بیٹوں کے نام حابیل اور قابیل تھے جب حضرت آدم علیہ شیز تھے حضرت آدم علیہ السلام دفات پا گئے تو حضرت جبرایل علیہ السلام کو کہا آپ میرے والد کا نماز جانازہ پڑھائیے لیکن حضرت جبرایل علیہ السلام نے کہا آپ اپنے والد کا خود نماز جانازہ پڑھائیے انہوں نے تیس تکبیروں کے ساتھ نماز جانازہ پڑھایا اور حضرت آدم علیہ السلام نے موت کے وقت جنت کے پھلوں کی فرمائش کی یقینا ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے اب ہم آپ سے پانچ سوال کریں گے پانچ سوال کریں گے پہلا سوال اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قسم کی مٹی سے بنایا اور سب سے پہلے نبی اور انسان کو ہوتے کس نے آدم علیہ السلام کو سردہ نہ کیا آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام کیا تھے اور آدم علیہ السلام وفات کے وقت کس کی فرمائش کی ہینکیو اللہ حافظ